اسلام علیکم آپ کو میں چینل پہ ایک مرتب پھر خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ ہر سفر کا کوئی اختتام ہوتا ہے اسی طرح یہ ہمارا سفر اختتام کی طرح بڑھ رہا ہے یہ ہماری آخری شام ہے فنگر لیکس ایریا جو کہ نیوارک میں واقع ہے ہر سفر کی طرح ہم نے یہ سفر بھی بہت انجوائی کیا ہے ہم نے بہت ہائک سکیم بہت سے مائلز چڑھائیں اپنے اوپر مزے مزے کی جگہیں دیکھی ہیں نئے لوگوں کو ملے ہیں اچھے چھکھانے کھائے ہیں ایک اور خوبصورت شام کی ویڈیو کو انجوائی کیجئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبا دیں اگر آپ ان ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہیں وہ اس پہ آئی گئے اتر دے کیسے ہی رہند رہا بارے شروع ہو گئی ہے اور from the last camping experience جب بس طرح کا thunderstorm آیا تھا we got stuck ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ٹریلر سے دور آگئے ہیں کیونکہ وہ درختوں کے نیچے ہیں وہاں پہ کچھ تینیاں گے رہی تھیں تو what we've done is یہاں اپن ایریا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم اپن ایریا میں آکے کھڑے ہو گئے ہیں یہ میں بھی آؤٹسائیڈ نظر آ رہا ہوں یہ اپن ایریا تھا جہاں پہ ان کے باتھرونز ہیں ہم اپن ایریا میں آکے ہم نے گاڑی کھڑی کر لیا تاکہ اگر کوئی ٹری یا اس کی تینیاں گریں تو ہم لوگ سیف رہیں سو لیٹ می شو یو جو سسٹم ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے اس کی کیا ہے سو یہ چھ بجے یہ ہمارے اوپر ہے اس ٹائم پہ یہ گزرے گا اور اس کے بعد یہ سسٹم اوپر اور نیچے زیادہ انٹینس ہیں ہمارے اوپر نہیں ہیں ہمارے اوپر نہیں ہیں بارش رہے گی جہاں آؤٹسکرٹس آف دا سٹارم ہیں ہم لوگ تھب اس کے بعد پھر دوبارہ سسٹم آ رہا ہے جو کہ دس بجے گیار رب بارہ بجے ہو چینج ہو گیا پہلے یہ دس ساڑے دس بجے بھی بارش تھی ہمارے اوپر وہ ختم ہو گئی ہے سو رات بارہ بج تک جو ہے ہم ابھی تھوڑی دی میں کلیر ہو جائیں گے سو آباوت ایٹ او کلوک یہ دکھنا ایٹ او کلوک پہ ہم کلیر ہو جائیں گے بارش چلے گے سو اچھے ہوئے ہیں دو گھنٹے تقریباً یہ بارش رہے گی اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی سو بھی شود بی آل رائٹ ڈینر کی تیاری ہونے لگے جی ڈینر کی تیاری ہونے لگے جی ڈینر کی بات پہ بارش لگتا ہے پھر آرہی ہے ہم لوگ جی بنانے لگے ہیں ڈینر کی بات پہ 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 ساتھ لائے ہیں وہ میگے سپیشل کر دیں یہ جی خانصی دیں جو آپ نے چھتے ہیں کچھ ویک پہلے اس میں میں ڈالنے لگا ہوں تھوڑا سا بیسن صرف اس کو اس کو ضرور سای کرس دینے کے لیے اور اس میں میں ڈال رہا ہوں تھوڑا سا یہ کان اسٹار اس سے کیا ہوگا کہ اس کی سرفس جو ہے وہ کڑک ہو جائے گی اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گا ذرا سا نمک نمک اس بیزائی کا یہ ڈال دیا جنا اس کے علاوہ میں ڈالوں گا کالی میرش بلیک پیپر اور تھوڑے سے چلی فلیکس چلی فلیکس اس میں ڈالتے ہیں ہوڑا سا کرارا ہو جائے گا اب اس کو اگ اگ سوری ہاں وہ میں آخر بے ڈال دوں اس مسالہ لگ جانے دوں اور میں پھر اس میں اگ ڈالوں گا میں اگ رکھا اپنے پاس اگ رکھا اپنے پاس اس کو اچھا شیک دوں گا تاکہ یہ ایک دفعہ اس طرح اس پر لگ رہے ابھی کیا ہوگا کہ اس کے اوپر لیئر لگ جائے گی ہلکی الکی سی لیئر چاہیے ہمیں اس کے اوپر زیادہ نہیں چاہیے now what i'm gonna do is i'm gonna put egg in it so یہ egg جو ہے اس میں جائے گا let me move the camera down اس پر اگ ڈال دیتے ہیں چل بھئی انڈے انڈر چل چل کیا تو سائیڈ سے چل اور اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ پھر سے shake کرتے ہیں so اس کو وہ shake دینا کالے را جامنو مٹھے را جامنو ترک 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 یہ لو جی یہ mix ہو گیا ہے so basically یہ اگر میں اس کو اور مسائلے ڈالوں گا تو وہ اوور پاور کر جائیں گے فش کے ٹیسٹ کو اور چونکہ یہ ہم نے خود پکڑی we know the taste of this fish this is absolutely amazing this is the best fish جو کہ ادھر ہماری لیکس میں ملتی ہے so یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب پرائی کریں گے بیگم نے کیا کیا in the mean time اس نے آلو کاٹ دی ہیں اور اس کے ساتھ بھی میں یہی treatment کرنے لگا ہوں تقریبا یہی چیزیں ڈالوں گا اس میں دیکھتے ہیں اس میں کون فلور ڈالوں گا اس میں اسبز آئی کا نمک ڈالوں گا اس میں تھوڑا سا نمک ایکسٹر ڈال گیا لیکن that's okay فرائز میں مزہ آتا ہے اور اس کو بند کر دیتے ہیں اس میں بھی ہلکی سی کالی ڈالیں گے بس اور تو نہیں کچھ ڈالنا اس میں اور کون فلور ڈالنا زرہ سا اتنا ٹھیک ہے یہ چونکہ بیگم کی ریسیپی ہے پوچھنا چاہیے کہ میں اس میں کیا ڈالوں فش میں بنا رہا ہوں یہ بیگم بنا رہی ہے ٹھیک ہے جی بیسے نہیں ڈالنا اس میں نہیں وہ نہیں ڈالنا اس کو ایسا کرتے ہیں اس کا ڈھکنا دے دو مجھے اس کا ڈھکنا اور اس کے ساتھ دی سیمیلر ٹریٹمنٹ کالے رہ جا منوں مٹھے رہ جا منوں برن گے چالو ٹھیک ہے جی آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بہترین مکس ہو گیا اور اب ہم ایسا کرتے ہیں ہم بلکو چھوٹا چولہ یوز کر رہے ہیں بیسک کیمپنگ اس وقت کیونکہ ہمارا پرپس گھومنے کا دامور پر ہے دوسری چیز بھی لیکن ہم نے صرف ایک چولہ یوز کیا تو پہلے ہم بنائیں گے اپنی فرائز اس کے بعد ہم کریں گے اپنی فش فرائز اور پھر اس کو یہاں بیٹھ کے مزے سے کھائیں گے بادل ہیں اوپر یہ ہمارا شیلٹر جو ہے کیمپنگ میں فشن چپس کیمپنگ میں فشن چپس وہ بھی جو خود کیچ کیوئی ہے یہ آپ کو بارش کے کترے نظر آرہے ہوں گے اوپر تھوڑی تینیا نظر آرہے ہوں گی that's it اوکے جی چولا جل گیا پیترین اور اس میں میں نے آئل ڈال دیا تھوڑا سا اس میں آلو ڈالتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری مچھلی پڑی بھی ہے اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے مسالہ جات پڑے میں اس میں جو کہ ہمارے ٹریلر میں ہوتے ہیں ready to go ہمارا ٹریلر جائے سلف کنٹینڈ ہے یہ ہماری پلیٹے ہیں جو کہ تقریباً بارہ چودہ سال تو کم اس کمپرانی ہوں گی ٹریلر جو کھڑا ہے وہ ماما بیر نے ready to go رکھا ہے ہم صرف کپڑے لیتے ہیں اور کے لیتے ہیں کپڑے 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 لیتے ہیں میں گزار سے مجھے گے اور کا فرس ہاں و procedures کا فر حملہ دارے میں مشکل ہو اور کا شیحگہ ہے اس لانے جا ہاں کو این اور کلوری بھی کفی کریں cationا ہر میں بھی بھی بائی دو پہنیا chose ایسی بھی jogша آپ نے آنیا بہترینی کو ملک کو کے داری میں خلقینکہ ہے نکل ماری ہے چیٹنگ کی ہے ہم نے پیزا کھائے ہیں ہم نے چیٹنگ سئی کر لیا ہے اور ہم ہم پیشن چپس کھا رہے ہیں جو کہ اگر فرائیڈ ہے that's okay we have like 20,000 steps today so we deserve it نی جی ماری فرائز ریڈی ہو گئی ہیں فرائز تھیار ہو گئی ہیں مچھلی بنانے لگے ہیں مچھلی دیکھنے میں تو بڑی بہترین نظر آرہی ہے انشاءاللہ it's gonna be very very tasty یہ جگہ دے ہوئے نو look at the color کسا زبردست رنگ آرہ ہے i think another minute or two and this will be done کسا کسا زبردست رنگ آرہ ہے almost done now لیں جی لیں جی مچھی بھی بان گئی ایدھو ماں ایک سل گئی ہے کل ایک چلای صرف ایک بروکن کل پہلی چلای تھی اور کوئی پرابلم نہیں ہوا okay اس مجھے 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 ہمارے ہمسائے میں ایک وین ہے ایک وین ہے ہمان ہے انہے ہمارے ہم اس کے لئے نکالے کے لئے ہمیں یہ فشتے ہیں جانبوں سے کھرے ہیں تو وہ لوگ یہ ترائی کریں ساوہ انجاتا ہوں تو ہر میں باشتنا ہے لوگوں کے ساتھ باتیں ساتھیں کہوں کوششگوانا کریں دیکھر لئے پس پرسیز کے ساتھ اور اسے کوئی مشکل کریں کیونکہ ہمیں تو ایسی ہمتانا نام کرنا پڑتا ہے But that's how we do it and that's how i recommend everyone to do it. This is a blessing. Alhamdulillah. Let's get started. بارش پر شروع ہو گئی بھی ہے ہم لوگ شلٹر میں ہیں تو وی ار اوکے یہ دیکھیں یہ مچلی اتنی زبردست ہے جیسے پاکستان میں گنیاں لی مچھیوں دیئے اے دیکھو گنیاں موجہ یہ جو تُو صفا چٹ کر گئی ہے ساری مچھلی اور سارے چپس ایکسکیوز می میں نے میں نے کھایا تھا لو جی پلیٹا چمک گئی ہی آرہے پلیٹے کس کے سامنے ہیں یہ دونوں کے سامنے ہیں یہ لو جی ابھی انہیں دھوتے ہیں اور الحمدللہ ایکسلنٹ فوڈ ایکسلنٹ ڈے اور ختم ہو رہا ہے کتنا زبردست بتیس ہڑکو بالری ہے کھانا سے سی بہترین کھا دا ہے باہر بارش ہو رہی آواز آری ہو گی اوپر سے اور موژ جا ہوں اور موژ جا ہوں اندر دیکھو نا ڈیڈی لونگ لگ ہاں اندر دیکھو نا بھمبت آئے میں ہے وہ بھمبت آئے میں ہے وہ لنبی ٹانگو والے سپایڈر اندر آئے میں ہے کون سے فرائز ہے انہا نساڈلنہ پیارو یہاں سارے چیزیں بھمبت آئے میں ہے کھانای موژی لینے بھمبت آئے میں ہے وہ بھمبت آئے میں ہے دیکھو وہ بھر چoundر ملتا ہے انہاں انہوں نے بھی ہمارے سا تھے ہم ان کے علاقے میں آئے میں ہیں وہ نہیں ہمارے علاقے میں آئے میں ہے وہاں ہو سارے انہاں ہ Quốc وہاں ہوسٹ ہے کیوں پی ہے جو؟ نا عباسی سے بیٹھا بھو حسار انہا ہمارے پاندinho ہم ملتا ہونگا کہ چولے کی چمک نظر آرہے ہیں چکری ہے کہ کوئی بھی چیز رکھتے ہیں اس کا بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جب اس کے باس ساف کریں اب کیا بیگم نے کیا کہ سارے برتن جو ہیں انہیں صاف کیا ہے انہیں چولے کو صاف کیا ہے پینز کو صاف کیا ہے اور یہاں جو ہمارا ہے کہ امپس آئل کا سپری گراوات تھا اور چیزیں but now it's spanking clean and that's how we are able to keep our stuff for years and years and years بہت سری چیزیں جو ہمارے پس اتنی پرانی ہیں لیکن وہ بالکل نایی نظر آتی اور ہم استعمال بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں so keep your stuff neat and clean by just cleaning them right after you use them don't forget to press the like button if you enjoyed the video subscribe to the channel and share it with your friends and family ہمارے کے لئے